بیٹھے رہے اپنی اپنی جگہ بھی اپنی اپنی چیزیں گھول رہے جن کے پاس اکرمدی اہانی اجوائن ہو رہا ہے یا کسی طریقے سے جو پوری زنیا میں ہمارے لائی پرام دیکھ رہے ہیں اگر کسی کے پاس دم کروانے والی جنہیں ہیں وہ کھول لیں انتماعی طور پر جنہوں کو دم کیا جائے گا جتنے بھی یہاں پر کسیت مند بیٹھے ہیں ان سے یہی بدارہ سکی جاتی ہے تمہارا ماسک پر اپنے پیڑ لیں جن کے پاس ماسک نہیں ہے یہاں سے بنتے ہیں ماسک لے لیں وقفہ رکھیں اس پر آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے جو عبا پھیلی ہوئی ہے پریز ضروری ہے اللہ اس نے پریز ضروری ہے تو سارے لوگوں سے یہی بدارہ سکی جاتی ہے پراپر آپ ماسک پین کے بیٹھے ہیں وقفہ وقفہ سے بیٹھے ہیں جنہ ازناب نے ایک جنہیں کھول لی ہے دون دن پاک پڑھنا شروع ہو جائے اجتماعی طور پر چیزوں کا دم کیا جائے گا بسم اللہ رحمان رحمیم بسم اللہ رحمان رحمان رحمانیم اللہ کے حکم سے سب کی چیزیں دب ہوئی ہیں آج جو لوگ بیٹھے رہے ہیں جو کھڑے مناک اچھونے کا جو اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا کی لائلت میں باریوں کا غائبانہ اپریشن کیا جاتا ہے دعا کے ذریعے کلامِ الہی کے ذریعے نہ تو ہمارے پاس جنہ پریشن کرتے ہیں نام واقل اللہ کے مطلع اللہ کے حضور دعا کی جائے گی تو اللہ کی رحمت کے لئے سب لوگوں کے غائبانہ پریشن ہو جائے گی اس محفل میں ویڈیو بنانا یا فوٹو بنانا منا ہے کسی کے دل ازاری نہ ہو جب کسی کا فوٹو پرتا ہے تو لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں لہذا اب جس مقصد کے لئے آئے ہیں علاج کے لئے آئے ہیں علاج کی بھیل سے آئے ہیں آپ علاج کر رہے ہیں اور چلے جانا ہے دم اور وہانی اپریشن میں زمین اور عثمان کا فرق ہے جہاں تک سلسلہ رہے ہیں دم کا اہل اے نسل دے سے جو لوگ سنگوں سلا کے مفن ہیں پانچ دفعہ سروفات کے آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں شفاہ من جنے بلدہ ہے لیکن میں نفس استعمال کر رہا ہوں یہ روحانی اپریشن ہے روحانی اپریشن کرنا کسی انسان کے بحث کی بات نہیں ہے ان لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے رب کائنات نے یہ مجھ پہ بھی مہرمانی فرما دی اس اپریشن کا طریقہ کا پریز اور وضائف سوڑ لیں جس میں اقیدت مند کو کوئی بیماری یا تکلیف ہے دائیں ہاتھ آپ نے بیماری والی جگہ پہ رکھنا ہے آنکھیں بند کر کے اللہ کا تصور کر کے آپ نے دروشی پڑھنا ہے اس دوران آپ کا روحانی اپریشن ہو جائے گا تو سور یہ کرنا ہے ہاتھ رکھیں بیماری والی جگہ پہ عرشِ الہی سے اللہ کی رمضہ جو ہے وہ ہماری بیماری والی جگہ پہ آگا ہے اگر کوئی چھوٹا بچی بچہ محصول میں مارا ہے یا بھی جہر پہ رہے سنیجر پہ کوئی بندہ ہے تو آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں دلدے پار پڑھیں گے اس سے بھی روحانی اپریشن ہو جائے گا اور اسی روحانی اپریشن کہا ایک دائیں بازو ہے نباس صاحب نے پانچ وقت کی نباب آقاقی سے پفندی سے ادا کرنی ہے تب اللہ تعالی آپ کو شفا دیں گے ہمارے آقا تو جہان نبی پاک صلو اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص تیسرہ کلمہ پڑتا ہے اللہ تعالی کو نڑینا ہے بیماریوں کی شفا فرماتے ہیں مصرفہ آقا جید تیسرہ کلمہ ایک بریز کو ہمارے پاس کمپلیٹ علاج کے لیے ایک بریز کو چھے دفعہ آنا پڑتا ہے جو حضرات ڈاکری دوئیان یا حکیمی دوئیان کھا رہے ہیں بے شرک کھاتے رہے ہیں ان کی اوپر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے گزارش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ بھوئیوں سے جان فڑا لیں فریز دروانے روحانی علاج سے آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا باقی ایک معلوماتی پیپر ہم دیتے ہیں اس پر کچھ رکھا ہے کالے کپرے نہیں پینا لال کپرے نہیں پینا فوتگی والے گھر پہ نہیں جانا چلے والے گھر پہ نہیں جانا جسموں میں آکے جنات آذر ہوتے ہیں یہ ان کے لئے ہیں سب کے لئے نہیں ہے بڑا نفسیلی میں نے بھیان کر دیا روحانی اپریشن فرسٹ بورٹ میں نیکل برواں کے لئے ہیں ایک طرف سے ہمارے کا احبانہ اپریشن دیتے شفاہ ملی ہے یا نہیں ملی اسی پناہ لینے میں ایک اور فائدہ ہوگا اس محبل میں ججز کی افرادی جادو ٹونہ تاویز کالہ علم سفری علم یا نظر بندوں کی روحانی پاور کے ذریعے اس کلامِ الٰہی کے ذریعے بے اثر و نکارہ ہو جائے گے ایک اور فائدہ ہوگا وہ سامنے نہیں آرہی تیسرا ایک اور فائدہ ہوگا کہ جس کے اوپر جنات ہوگے اسی پناہ لینے میں جنات کی آزی ہو جائے گی جس کے اوپر جنات ہوگے جنات کی آزیاں ہو جائیں گی ان کو کلمہ پڑھا کے پھر ان کو آزاد کر دیں گی جنات ہوگی لیے لوگ جب اپریشن میں شروع کروں گا تو بازوں کو اوپر کر دیں گے انشاء اللہ استمائی طور پر یہاں پر جنات کی آزیاں ہی ہو گی اور ان شاتین جنات کو کلمہ پڑھا کے پھر ہم آزاد کر دیں گے ابھی سبھل دتمان اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جو ازاں کھڑے نہیں ہو سکتے معذور ہیں مور سکتے ہیں نظر نہیں دی آرہی مور سکتے ہیں مور سکتے ہیں مور سکتے ہیں آنکھیں بھی گھنگی ہیں آنکھیں بند کر کے دوسری پڑے ہیں جمعات والے حضور کی جمعات والے لوگ کرنا شروع ہو جائیں کہ آپ نے توچوں نہیں دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 لا الہ الا اللہ محمد اللہ ہم نے حق اور سچ کا کلمہ پر آیا ہم نے سمان میں ہمیں ایک قسم ہے عیدل سلیمان پیغمبر کی ہم نے ان کو چھوڑ دیا دوبارہ ہم نہیں آئیں گے ہم نے قید کر لینا جنات نے کلمہ پڑا ہے مسلمان ہیں ان کو پھر در سے موقع نفائیت ہو آخر پہ میں اثار کھولوں گا پھر نہ لیے گا میں ایک پھوم ماروں گا کھوں گا آپ نے چھٹکا دیکھیں کہ جسموں سے نکل کے آپ نے آزاد ہو جانا آپ نے کبیوں میں چلا جانا ہے اثار میں نے ایک پناہ لیے گا کھول دیا ہے اللہ کے حکم سے اپنے حفیم کے سب کے جرکان دے کے جسموں سے نکل دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ذکروں کا اللہ حافظ اللہ حافظ یہ وہ ذکر ہے یہ وہ وضائف ہے یہ وہ اسم عظم ہے جس کے کہنے سے پوری روزمین میں کتب موس اور یا ولی بزرگ یا کوئی فکیر بنا اس کا فکر رہا ہے اللہ حافظ اور چندہ میں سے اللہ نے ایک نوازہ سب رہا ہے وہ سے فکیر ملے رہا ہے اور اس ذکر کرنے سے جہاں پہ رات عداد اپنیوں کے ذکریں قید کی جاری ہو جائیں گے یہ سہدت اصل کرنے کے لیے دو سالہ سال اہل اے زوگ اہل اے شوق اپنے پیرہ موسیقی نگاہ میں بیٹھتے ہیں اپنے مشاہ کی نگاہ میں بیٹھتے ہیں ٹم جاگر تر ذکر جاری ہوتا ہے جہاں پہ نام اکیدت ممنون کے انشاء ذکر بھی جاری ہو جائیں گے سب نیت کرنے یا اللہ تعالی ہمارے بھی ذکر جاری ہو جائیں کہ ذکر کا اپنی کا کاری ہے سب نیت بند کر لینی ہے تصور کرنا ہے ہمارے دل پر نکاہیں یا اللہ اللہ بھوکی جو سر کا دل پر لگانی ہے اور محصول کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت اسمانوں سے جو ہے ہمارے دلوں کی اوپر آ رہی ہے سب ابھی اکیل اکیل آنکے بند کر لیں اکیل کے اوپر نکاہ کریں لکھا ہوا ہے یا اللہ میرے سب بھوکی سکھل کریں گے اللہ ہم 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 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو موسیقی 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 کی خیضت کریں گے آپ نے اسے کر دیں بھائی ایک مور بات ہے ایک پیر فقیر درویش کی نشانی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے مردوں کی بھی کوئی نشانی ہی ہوتی ہے اب تو پیروں فقیروں کے ادنے سے اقناب ہے لیکن ہماری بھی مردوں کی ایک نشانی ہے نگاہ کرنے کے دل پہ دل اللہ ہوں اللہ ہوں کا نظر آئے گا تو یہ سمجھنے کہ اصطانی علیہ فتر علیہ شیعہ پر بھیوانا ہے ابھی آخر پہ مکسن سی جانے سی دعا ہوگی کہ باتوں کا جو مجزہ ہے وہ دعا ہے چالیس ہاتھ بھی ملکہ اللہ کی مرکہ پہ دعا کریں وہ دعا خطانی ہوتی یہاں پہ سویس دھڑیوں والے بھی لوگ ہیں مسلوم بچے بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اہل علم بھی ہیں اہل سکر کیا جائے دھوڑے پاہ پڑھا جائے اس نائے فرق کو اللہ کی نعمت کے فرشل بھی آگے ڈام لے جائے جس لوگ پڑھا لے لیے کو اللہ کی نعمت کے فرشل بھی نپا ہوا ہے سب نے لوگ کے دعا کرنی ہے جو آزار ہو نہیں سکتے کم آزار ہونے بارا چیرے فنانا ہے جو آزار تھا گیاں بیڑے سکتے ہیں گیاں 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 ڈورے پاہ پہلین ڈورے پہوالے دی ڈورے پہلے ڈورے پہلے ڈورے پہلے ڈورے پہلے آمین جیل آمین جیلی 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 یا لیل ولم یولد ولم یا قلعہ کو ہوا ناحد قل ہو اللہ احد اللہ سمن یا لیل ولم یولد ولم یا قلعہ کو ہوا ناحد یا رب العالمین یا میرے مولا جو قلم الہی پڑی گئے تو اپنے بارگاہ میں قول یا اللہ یا میرے مولا اس کے پڑھنے میں ہم سے زبا اور زیر شاہ جمعہ کی گفتی ہویا ہے یا اللہ تم ماف فرما دیں یا اللہ یا میرے مولا اس قلام کا ثواب توفتاً ہندیتاً آج زنس کا ہم ثواب پیش کر رہے ہیں کالی کمری والے کے بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو امام حسن امام حسین شوہ دے کربلا برہ کے مام چودر معصوم پانچنر پاک تحریف لکچوبی سزار کمو پیش فکمبر کتب گھو سوریا وزی بزر بیل برگوز پیرن پیش شیخ عبدالقادر جانی رحمت اللہ علی مشد پاک امام بری سرکاہ اللہ جمال یا اللہ شدیب ہے جو اللہ کے ولی آئے کتب آئے گوہس آئے علی آئے درویش آئے فکر آئے یا اللہ یا میرے مولا یہ ایسا نہ توفتاں ہم کی برگاہ میں پیش کر رہے تو قبول و منظور فرمالے یا اللہ یا میرے مولا ان ولیوں بزرگوں کے تفیر ان کے صدقے حاضرین ہیں بیفر کی جو جو نئے کا جات ہے اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرمالے بالخطو جو بیمار ہیں ان کو شفائی کا امنا شفائی آجادہ فرمالے جو پرشان حال ہیں تو ان کے پرشانیاں دور فرمالے جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرمالے یا رب العالمین یا میرے مولا جو حضرات بے رزگار رزق حلال کمائی کا ان کا بھی غیبانہ تو روزی کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین یا میرے مولا جو حضرات بے اولاد ہیں تُن کو اولادیں نرینہ عطا فرمالے یا رب العالمین یا میرے مولا جن کی اولاد ہیں تُن کو اداعے دے نیک سالے بنا دے ان کو ماں باپ کا فرمہ پادار اور تابدار بنا دے یا رب العالمین یا میرے مولا اس محفظ میں جن جن میری بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی جن کے پر روحانی دنیا بھی کرکاوٹ ہے اپنے حبیب کے صدقے کو دھو فرما دے یا رب العالمین یا میرے مولا جو حضرات قرض آ رہے ان کی قرض کی اداعی کا بھی کوئی کہے بنا دوں ذریعہ امنا یا رب العالمین یا میرے مولا اس محفظ میں سے جن جن مجھے اقلت مندوں نے دعا کے لئے کہا یا اللہ جن نے دعا کے لئے نہیں بھی کہا تو حبل الرمارید ہے تو ان کی دعا اپنے حبیب کے صدقے قبول اور منظور فرما یا رب العالمین یا میرے مولا حاضرین محفظ میں سے جن کے لوائکین اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو اپنی رحمت کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے تو ان کو پاکش دیں ان کے صغیرہ اور قبیرہ امنا باہر فرما دے یا رب العالمین یا میرے مولا تو اپنی رنگ کی بارشن نازل فرما یا رب العالمین یا میرے مولا دجال کی نشانیوں میں سے کی نشانی زہر ہوئی ہے قرونہ وارث یا اللہ یا میرے مولا اس دفتی پہ جہاں جہاں بھی کل لوگ عمر ممنات رہتے ہیں یا اللہ تم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ یا اللہ یا میرے مولا جو اس وارث میں مختلع ہو چکے ہیں تو ان کو شباہ کاملہ شباہ حجزہ دا فرما دے یا رب العالمین یا میرے مولا اللہ کے بلائے ہوئے مہمان سور طرح سے آستانِ آلیہ پترنشریب آئے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں پیچھے خیر و افیت رکھ یا اللہ یا میرے مولا جس طرح سے تم کو آستانِ آلیہ پترنشریب لے کے آیا ہے اسی طرح سے خیر و افیت سے ان کو اپنے ملے تم گھروں میں پھجا دے یا رب العالمین یا میرے مولا ہمارے مول پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرہ سے اللہ تم محفوظ فرما یا اللہ یا میرے مولا ہماری افیت پاکستان کو تو کوئی بھی مدد فرما یا اللہ ان کو دب نبنی راج جبنی ہوت رکھی عطا فرما یا رب العالمین یا میرے مولا تو ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے یا رب العالمین یا میرے مولا تو ہم سب کو ایمان کی دولت سے مال و مال فرما دے یا رب العالمین یا میرے مولا تو ہم سب کو ظالموں اور دشموں سے بچالے یا نور صلی علیہ السیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار وعلا علی صبح بالنبرین مبارک وسلم اللہ منور بیاسر واسر ارادی بسر و بزیران و دنیا یا وقلی یالی علیہ یوم القیامہ یا رب العالمین یا میرے بھران ایک افتاب بچا جیل میں ہے یا اللہ تو اس کو رحیت عطا فرمائے یا رب العالمین یا میرے مولا پوری روش مین پہ کن لوگ مومن ممنع جو بگنا جنہوں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ کہ اسے کوئی گناہ سزد بھی ہوگے ہیں تو ماں فرمانے والا ہے یا اللہ یا میرے مولا ان کی بھی رحیت عطا فرمائے یا رب العالمین یا میرے مولا تو ہم سب کو ظالموں اور نشنوں سے بچالے وآخرت وانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے محمد رسول اللہ